ریان کو بچاؤ مراکش میں کوئیں سے بچے کو نکالنے کی کوششیں جاری ہیں مراکش کی شمال میں 32 میٹر گہرے خوشک کوئیں میں فسے ہوئے پانچ سالہ بچے ریان کو نکالنے کی کوششیں اس وقت کی جارہی ہیں امدادی کرکن پائپ کے ذریعے کوئیں کی تیہ تک اکسیجن پہنچانے میں کامیاب ہو گئے امدادی ٹیمو نے کوئیں کے برابر میں ایک گڑا کھوڑا تاہم مٹی کے تودہ گرنے کے خطرات کے باعث کام روک دیا گیا ہے اماراتل یوم نے مراکشی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ کوئیں کے برابر 28 میٹر گہرہ گڑا کھوڑا گیا ہے کوئیں اور گڑے کے درمیان احتیاط سے راستہ بنانے کی کوشش کی جارہی ہے بچے کی والدہ کا کہنا ہے کہ اللہ سے امید ہے مایوس نہیں ہوں یاد رہے کہ پانچ سالہ ریان منگل کے رات شمالی مراکش کے شہر شف شاون کے قریب ایک قصبے میں واقع 32 میٹر گہرے خوشک کوئیں میں گر گیا تھا کوئیں کا دہانہ تنگ ہے جس کی وجہ سے اس کی تیتک رسائی مشکل ہے مراکشی حکام نے جائے وقوعہ کے قریب فضائی ایمبولنس بیجید تاکہ کوئیں سے نکالنے کے لیے بچے کو قریب ترین ہسپتال منتقل کیا جا سکے ریان کے والد کا کہنا ہے کہ میری غفلت کے وجہ سے ایسا ہوا حادثے کی رات ایک لمحے کے لیے نہیں سو سکا بچے کی والدہ کا کہنا ہے کہ صدمے میں ہوں تاہم اللہ سے امید ہے مایوس نہیں ہوں کوئیں کے برابر اٹھائیس میٹر گہرا گھڑا کھودا گیا ہے مراکشی رضاکاروں اور امدادی ٹیموں کے اہلکاروں نے ابتدا میں بچے کو نکالنے کے لیے کوئیں میں اترنے کی کوشش کی مگر تنگ دہانے کی وجہ سے امدادی مشن کامیاب نہیں ہو سکا کوئیں کا دہانہ وسیع کرنے کی تجویز بھی زیر غور آئی لیکن مٹی گرنے کے خطرے کے باعث اس تجویز پر عمل نہیں کیا گیا مراکشی حکام اور مراکش حکومت کے ترجمان اس حوالے سے کہتے ہیں کہ عوام کی بڑی تعداد نے جائے وہ کوئے کے اطراف میں جمع ہوئے جس کے باعث امدادی کام میں مشکلات پیش آ رہی ہیں اس کے علاوہ دنیا بار سے لاکھوں سوشل میڈیا یوزرز اس وقت ریان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ اس کو اس کوئیں سے نکالا جائے 32 میٹر تنگ و تاریک کوئے میں اس وقت وہ فنسا ہوا ہے وہ زخمی ہے اس کو نکالنے کے لیے آپریشن جاری ہے ہر لمحے آپ کے ساتھ ہم تمام تفصیلات شیئر کرتے رہیں گے آپ ہمارے پلیٹ فارم کو سبسکرائب کیجئے